اے خدا نے نظام ترتیب دیا اس نظام کو کالی کملی والے کی جھولی میں ڈال دیا فرمائے امیروں کبیروں غریبوں میرے نبی کے قدموں میں آئے گا اس نظام کو تسلیم کرے گا تجھے دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا ٹائٹل عطا فرماؤں گا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا رات کو سو کے دکھا دل میں کام کر کے دکھا تیرے کاروبار میں برکت آئے گی تیرے جسم کو بیماری سے بچاؤں گا تفکرات سے تجھے بچاؤں گا بجنصیبی سے تجھے بچاؤں گا بجنصیبی سے تجھے بچاؤں گا جسم کے عزار جوڑ گھسنے سے تجھے بچاؤں گا جسم کے عزار ڈیلے ہونے سے بچاؤں گا لیکن تُو نے اپنا ایک نظام ترتیب دیا بارہ بجے سو کے اُٹھا دو بجے دکان پہ گیا رات کو چار چار بجے دکان پہ بیٹھا رہا اس مشین کو اللہ نے جس نظام کے در جوڑا تھا کہ رات کو اسے بستر پر آرام دینا ہے سوہ دکان پہ لانکے بٹھانا ہے جب تُو نے اس مشین سے کام الٹا لینا شروع کر دیا پھر اب بے کاما کی قسم ہے جنازے مسجد سے نہیں اٹھے جنازے ہسپتالوں سے اٹھنے لگ گئے اور مولی صاحب جھڑو کدھے نہیں کرتا بچے دلی تک کر رہے ہیں میں نے تو بوتل نہیں آج تک زنگی میں پھی مولی صاحب میں نے تو ہنڈا بھی کبھی نہیں کھایا ایک سوک کی روٹی پچھلا پونی بابی سے میں نے آج تک کبھی گی بھی نہیں لگوایا ہوں سوک کی روٹی چار کی پھاڑی سے کھا رہا ہے بچے دلی کرتا اللہ نے کہا ٹیر 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 اس ریڈ لائن پہ کھڑا ہو جا بچے دلی پہلا میرا اعلان تھا حکومت والوں کے لئے تانگے والوں کے لئے رکشے والوں کے لئے موٹر سیکل والوں کے لئے سائیکل والوں کے لئے پرچول کی دکان والوں کے لئے کپڑے کی دکان والوں کے لئے سناروں کے لئے ہر ایک کے لئے اللہ نے فرمایا او لوگو جب جمعہ کا وقت آ جائے کاروبار نہ کیا کرو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب جمعہ کا وقت آتا ہے تمہارے کاروبار میں میری برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نہیں کرنا کاروبار جمعہ کے وقت ٹائمنگ سیٹ کیے ہوئے ہیں اب با اس وقت جب میں پڑے گا مولی صاحب کی جار مسئیبت میں ہے مولی صاحب ایک وجہ پڑھا ہے کرو تانو پتا کوئی نہیں میرے پترہ نے نماز پڑھنی ہوں دیئے سوائے کوتھے ہوں دیئے آج تو سی وی میں لاتے بچے دی نماز کرتا ہے اللہ کرے میں کہے تو جنازہ کرتا ہو جائے دین کو اپنی متہتی میں لے کیا ہوگی ہے پانچ منٹ اللہ کے گھر میں اللہ کی بات سننے کو جب تیار نہیں اسے خدا سے اس دن کا رزق مانگنے کا کوئی حق نہیں جب جمعے کی نماز میں سجدے میں سبحانہ رب العلہ کہہ کے مجھے راضی کر دو پھر بندے دکان کھولنا تیرا کام ہے فرشتوں کو گاہ کی صورت میں تیری دکان پہ بھیج دہنا میں خدا کا کام ہے